بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھ سے یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ اس وقت جو کرونا وائرس کی وجہ سے جو وبا آئی ہے یہ اللہ کا عذاب ہے یا کیا چیز ہے دیکھیں قرآن مجید میں یہ بلکل واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں کام دو تین وجہ سے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اس طرح کے جو وبا کی نوعیت کا کام ہے پہلی بات اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی ہے کہ یہ سوائے مرسلات میں ہے کہ میں جو آنیاں اور طفان بیجتا ہوں تو یہ عذرن اور نزرہ بیجتا ہوں عذر کا مطلب یہ این والا عذر ہے عذر سے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام حجت کر کے بات ختم کر کے فیصلہ کر دیتے ہیں اس کو ہم عذاب کہہ سکتے ہیں یہ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ رسولوں کے تمہانے میں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کے ذریعے سے پوری بات واضح کر دیتے ہیں تمام سوالات کے جواب دے دیتے ہیں تمام اعتراضات کا مسکت جواب دے دیتے ہیں اور جب یہ ساری بات ہو جاتی ہے اور حق ماننے میں کوئی رکاوٹ اقلی ذہنی نہیں رہتی تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا آتی ہے یہ عذر ہو گیا دوسری چیز ہے وہ نزرن ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگاہ کرنے کے لیے خبرتار کرنے کے لیے بیدار کرنے کے لیے بھی مصیبتیں آتی ہیں تو آسمانی آفتیں ہوں یا زمینی ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ رسولوں کے علاوہ جب بھی آئے گی تو وہ نزر کے طور پر یعنی خبردار کرنے کے لیے آئے گی تو خبردار کرنے کا یہ جو پروگرام ہے یہ اللہ تعالیٰ کا چلتا رہتا ہے مثلا دوہزار پانچ میں مارے ہاں زلزل آیا تو قوم کو بیدار کرنے کے لیے آیا ان کو اگاہ کرنے کے لیے کہ میں ہوں بیدار ہو جاؤ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا رہے گا ہوتا رہتا ہے اس کے ساتھ یعنی دنیا کو کوئی بھی واقع ہے میرے اوپر بیماری آئے قوم کے اوپر مسئلہ آئے یعنی فرد کے اوپر آئے یا قوم کے اوپر آئے دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ آگاہ کرنے کے لیے بیدار کرنے کے لیے کام کرتے ہیں یہ لازمی طور پر ہمارے اندر یہ رد عمل پیدا ہونا چاہیے کہ ہم اپنے اصلاح کریں کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے اگاہی کے لیے آیا ہے تو دوسری جو اس کے علاوہ عام لوگوں کے لیے ہیں ایک رسول اللہ کی قوم کے لیے میں نے بتا دیا کہ عزاد ہے لیکن دوسری ہے وہ تدبیر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملات کو یہ سمجھیں لیجئے کہ کسی بڑے حادثے سے بچانے کے لیے کوئی معاملہ کر دینا کسی نقصان سے بچانے کے لیے کچھ اور معاملہ کر دینا بڑے نقصان سے بچانے کے لیے چھوٹا نقصان کر دینا یہ بھی اللہ کی پلیننگ کا حصہ ہوتا ہے اس کو سورہ کحف میں واقعہ خضر میں سمجھایا گیا ہے کہ مثلا وہاں ایک کشتی توڑ دی ہے تاکہ بادشاہ اس کشتی کو شکارت کے لیے غصب نہ کر لے تو ایک چھوٹا نقصان کر دیا گیا بڑے نقصان سے بچانے کے لیے تو یہ بھی اللہ کا کام ہوتا ہے تو اس وقت جو کام ہو رہا ہے وبا کی صورت میں اس کو ان دونوں پہلوں سے دیکھنا چاہیے کہ ہمیں بیدار کرنے کے لیے آیا ہے ہمارے اندر اصلاح کا جذبے کو بیدار کرنے کے لیے آیا ہے تاکہ ہم ٹھیک کوم بنیں اور اصلاح دونوں پہلوں سے ہونے چاہیے اخلاقی اور نیکی کے اعتبار سے کہ ہمارے اخلاق اچھے ہوں ہم نیکی پر آ جائیں اور دوسری ہمارے ڈسپلن آ جائے ہمارے اندر اچھے کوم بنیں کوم کی حصیت سے ہم جینا سیکھیں یہ اللہ کی اس وقت منشاہ ہو سکتی ہے اور جو بڑے مسئلے سے بچانے کے لیے پلاننگ ہے وہ کیا ہے وہ دیکھیں ابھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ اوزون کی لیئر ہمارے لاکٹون کی جیسے ریپیئر ہو رہی ہے یعنی گھاڑیاں کم چل رہی ہیں کاربن نی اکشائے کم پیدا ہو رہی ہے تو اوزون کی لیئر ریپیئر ہو رہی ہے تو اس کا مطبع یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یا عبادی اللہ تعالیٰ کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں یا کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے اس طرح کی پلاننگ اس طرح کے کاموں کے ذریعے سے ہمارے ہی فائدوں کے لیے کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ دونوں پہلو سامنے رکھنے چاہیے ہماری اصلاح کے لیے ہمیں آگاہ کرنے کے لیے آیا ہے اللہ تعالیٰ کی پلاننگ میں کچھ نتائج حاصل کرنا پیش نظر ہیں اس نتائج کو اللہ تعالیٰ اس وبا کے ذریعے سے کر رہے ہیں اور وبائیں دنیا میں آتی رہتی ہیں اللہ تعالیٰ ہر روز لوگوں کو مارتے ہیں ان کی جان قبض کرتے ہیں تو یہ روزانہ کا معاملہ ہو رہا ہے سباب کوئی بھی ہو سکتے ہیں وہ ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے وہ سڑک کے حادثات ہو سکتے ہیں وہ بیماریاں ہو سکتی ہیں وہ کینسر ہو سکتا ہے وہ کرونا ہو سکتا ہے تو یہ خدا کی احتیار ہیں دنیا میں اپنے کاموں کو کرنے کے لیے تو یہ اس طرح کی ایک چیز ہے ہمیں تدبیر بھی کرنی ہیں تدبیر نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وبائوں کے اس طرح کی صورتوں میں تدبیر کی ہے کوئی بھی بیماری آئے کوئی بھی واقعہ ہو تو ہم اس کی تدبیر کریں گے ہاں جو رسولوں کی قوم پر عذاب آتا ہے اس میں تدبیر کام نہیں آتی مسئلہ نظر تینو کے اوپر جب بازاب آیا ان کی قوم پر تو ان کے بیٹے نے کہا کہ میں بچ جاؤں گا اس پہاڑ پر چاہ جاؤں گا لیکن اس کی تدبیر کام نہیں آئے گی کیونکہ جب اللہ نے عذاب دینے کا فیصلہ کر لیا ہے تو پھر قرآن نویر کہتا ہے کہ میرے پتھر بھی نوصب بما آتے ہیں یعنی قائیڈ پتھر ہوتے ہیں کہ کس کے سر میں لگنا ہے کس کو مارنا ہے کس کو نہیں مارنا عذاب کی نویت بالکل اور ہوتی ہے لیکن جب عذاب نہیں آرہا ہوتا بلکہ صرف آگاہ کرنے کے لیے یا اللہ کی کوئی تدبیر ہوتی ہے جس کو وہ نافذ کر رہے ہوتے ہیں تو اس صورت میں ہم تدبیر کر سکتے ہیں ہم سیلابوں کے بند باندھ سکتے ہیں ہم طفانوں کو روک سکتے ہیں ہم پانی کو بیران علاقوں کی طرف سیلاب کے نکال سکتے ہیں اسی طرح وباؤں کے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق بھی اور ہمارے آج کی جتی تحقیقات کے مطابق بھی ہم پلاننگ کر کے بچ سکتے ہیں اور بچنے کی کوشش کرنی چاہیے تو اب جو اللہ نے انتائج حاصل کرنے ہی وہ کر لے گا اس کو ہماری تدبیریں میں رکاوٹ نہیں ڈالتی تو اب ہم اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق جو تدبیریں کر رہے ہیں جو اپنے جدید تحقیقات کے مطابق کر رہے ہیں ملتی جلتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ تم داؤن کے علاقے میں نہ جاؤ نہ وہاں سے نکلو تو اسی وقت ہم بھی لوگ ڈال کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو جو وبا کے علاقے میں جانے والا ہوتا ہے وہ وہاں سے بیواری لے گا اور جو وہاں سے باہر نکلیں گے وہ بیواری پھیلائیں گے تو یہی لوگ ڈال کا مطلب یہی ہے کہ ہم بھی ایسے مریضوں کے پاس نہ جائیں جن کو کرونا وارث لا حق ہے اور کرونا وارث والے صحت مندوں میں نہ جائیں تاکہ وہ ان کو کرونا پھینانا دیں تو اس لئے یہ تدبیریں عذاب یہ سب کچھ اپنی جگہ پہ ہیں تو میرا کہلہ کہ میری بات مکمل ہو گئی ہے تو اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ